انسانی تاریخ میں ہمیشہ ہی سے سونا امیری کی علامت رہا یونانی دیو مالائی داستانوں میں مائیڈس نامی ایک پادشاہ ہوا کرتا تھا یہ جس چیز کو بھی چھوٹا وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی آج بھی اگر کوئی شخص بہت خوش قسمت اور طولت مند ہو تو انگلیش میں اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس تو مائیڈس ٹچ ہے یعنی یہ جس چیز کو بھی چھوٹا ہے وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے سونا اپنی چمکتی سونہری رنگت کے علاوہ اس لیے بھی قیمتی سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ صرف قدرتی طور پر پائی جانے والی دھات ہے اور اس کی مقدار بھی محدود ہے کرونے وسطہ میں بہت سے لوگ سونا بنانے کی کوششوں میں لگے رہے یہ جب کسی دھات کو گرم کرتے تو یہ سونے کی طرح سونہری تو ہو جاتی لیکن سونے میں تبدیل نہیں ہو باتی تھی انسانی تاریخ میں کون کون سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے مسنوی طور پر سونا بنانے کی کوششیں کی کیا دور جدید کا کوئی سائنس دان بھی یہ کوشش کر چکا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا انسان مسنوی طور پر سونا بنانے میں آج تک کامیاب ہوا یا نہیں اور وہ کون سا پتھر تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کسی بھی چیز کو چھو جائے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائے گی کیا یہ نایاب پتھر آج تک کہیں مل بھی پایا یا یہ صرف داستانوں میں ہی پایا جاتا ہے آئیے دوستو یہ سب جانتے ہیں میڈل ایجز یا کرون وستہ کے آغاز یعنی پانچویں صدی میں چائنہ مصر اور برے سگیر میں کچھ ایسے لوگ ضرور تھے جو تجربات کرتے رہتے تھے اور نت نئے علوم کے بارے میں سوچ بچار کرتے تھے ان کو الکیمسٹ اور ان کے اس علم کو الکیمی کہا جاتا تھا یہ فلسفہ اور سائنس دونوں کا علم تھا اس زمانے میں انسانوں نے سونے کو زیورات کی شکل دے کر پہننا شروع کر دیا تھا سونے کے سکھے بھی کرنسی کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو چکے تھے یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ سونے کے دیوانے تھے دوستو سونا ایک ایسی دھات ہے جس پر نہ تو زنگ لگتا ہے اور نہ ہی اسے کسی ہتھوڑے وغیرہ سے توڑ کر مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی آگ لگا کر اس کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے اسی لیے اس دور کے انسانوں پر ایک دھن سوار تھی کہ یا تو کوئی سونے کا خزانہ ان کے ہاتھ لگ جائے یا پھر وہ خود سے سونا بنا لیں تاکہ بے حد امیر ہو سکے قدرت کے چار بنیادی اناثر بیسک ایلیمنٹس یعنی پانی، ہوا، آگ اور مٹی علمِ کیمیا یا الکیمی کی بنیاد تھے اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ ان چاروں چیزوں سے ہی ہم بہت سی نئی چیزیں تخلیق کر سکتے ہیں الکیمسٹ یعنی عام الفاظ میں اس دور کے سائنس دانوں کا نظریہ ارستو کے نظریے سے ملتا جلتا تھا ارستو کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا کی ہر شئے درجہ قبال یعنی پرفیکشن اجیو کرنا چاہتی ہے علمِ کیمیا کے مطابق سونا سب سے زیادہ پرفیکٹ خالص بہترین اور مقدس ترین دھات ہیں دوسری دھاتیں جیسا کہ تامبہ یا سیسا وغیرہ ان کے نزدیک کم خالص یا خراب یا بیمار دھاتیں تھیں جن کو سونے میں تبدیل کر کے مکمل طور پر خالص اور ٹھیک کیا جا سکتا تھا ان کی یہ تھیوری بھی تھی کہ تمام دھاتیں صرف سلفر یعنی گندک مرکری یعنی پارے اور نمک کے ملاب سے بنتی ہیں اسی بنیاد پر ان تین چیزوں کو مختلف مقدار میں ملا کر سونا بنانے کی کوششیں وہ لوگ کیا کرتے تھے لیکن ناکام ہی رہتے تھے اسی حوالے سے ہمیں فلسفرز سٹون کا ذکر بھی ملتا ہے یہ ایک تصوراتی پتھر ہے جس کے بارے میں الکیمس کی رائے یہ تھی کہ یہ پتھر کسی بھی شئے کو چھو جائے تو وہ چیز سونے میں بدل جائے گی اور اس پتھر کو پالینے سے انسان ایک عبدی یعنی ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے کبھی نہیں مرتا اور اس سے اپنے فوت شدگان کو بھی تبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے ایسا ان لوگوں کا خیال تھا دوستو اسی پتھر کا ذکر آپ کو مشہور ناول اور فلم سیریز ہیری پورٹرز میں بھی ملتا ہے دور جدید کے مشہور ناول ال کیمسٹ میں بھی فیلوسفر سٹون کا حوالہ موجود ہے کسی دھات کا دوسری دھات میں بدلنے کا پراسس سائنسی طور پر ٹرانس موٹیشن کہلاتا ہے دنیا کی ہر شئے ایٹمز سے مل کر بنتی ہے ان ایٹمز میں الیکٹران پروٹران اور نیوٹرانز پائے جاتے ہیں عام الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی دھات کی خصوصیات اس کے ایٹمز میں پائے جانے والے پروٹرانز پر منحصر ہوتی ہے یعنی اگر آپ ایک دھات کو کسی دوسری دھات میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کے ایٹم میں موجود پروٹرانز کی تعداد سے چھیڑ چھار کرنا ہوگی لیکن ایسا کرنا سننے میں جتنا آسان لگ رہا ہے اصل میں کرنا انتہائی مشکل ہے دراصل یہ پروٹرانز ایٹم کے نیوکلیس یعنی درمیانی حصے کے اندر پائے جاتے ہیں ایک فورس نے ان سب کو آپس میں باندھ رکھا ہوتا ہے اس کے برعکس الیکٹران نیوکلیس کے باہر پائے جاتے ہیں اس لیے عام طور پر پروٹرانز کی نسبت الیکٹران کی تعداد کسی بھی شئے کے ایٹمز میں کم یا زیادہ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے جب قدیم زمانے میں الکیمسٹ کسی دھات کو گرم کیا کرتے تھے تو اس کے الیکٹران کی تعداد تبدیل ہو جائے کرتی تھی اس لیے اس دھات کا رنگ بھی بدل جاتا تھا لیکن اس دھات کو سونے میں بدلنے کے لیے اس کے نیوکلیس کے اندر موجود پروٹرانز کی تعداد میں تبدیلی چاہیے ہوتی تھی جو کہ ظاہر ہے کرنا اتنا آسان نہیں تھا سونے کے ایک ایٹم میں کل 89 یعنی 79 پروٹرانز ہوتے ہیں صرف ایک اونس سونے میں لا تعداد ایٹمز پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر سیسے یعنی لیڈ کے ایٹم میں کل تعداد 82 ہوتی ہے یعنی اگر ہم سیسے کو سونے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے پروٹرانز کی تعداد کم کر کے 79 تک لانا ہوگی لیکن دوستو اس بات کا علم زمانہ قدیم کے سائنس دانوں یا الکیمسٹ کو ظاہر ہے کہ اس وقت نہیں تھا آخر کار ستروی صدی میں سائنسی ترقی کی بدولت یہ تو پتہ چل گیا کہ کسی دھات کو سونے میں ٹرانسمیوٹ کرنے کے لیے یعنی سونے میں تبدیل کرنے کے لیے اس دھات کے آئیٹمز میں موجود پروٹرانز کی تعداد کو کم یا زیادہ کرنا ہوتا ہے لیکن یہ سب ہوگا کیسے یہ ابھی ایک معمہ ہی تھا اس دور میں بہت سے سائنس دان اپنے اپنے تجربات میں لگے ہوئے تھے ان میں سے ایک نام سترمی صدی میں پیدا ہونے والے دنیا کے مشہور ترین سائنس دان سر آئیزک نیوٹن کا بھی ہے وہ الکیمی کی تھیوری پر بے حد یقین رکھتے تھے نیوٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلسفر سٹون کو ایک حقیقت مانتے تھے اور برسوں تک وہ اس پتھر کا راز جاننے کے لیے اپنی لیب میں کام بھی کرتے رہے نیوٹن نے دوسری داتوں کو سونے میں ٹرانسمیوٹ کرنے کے لیے بہت سے تجربات کیے لیکن ظاہر ہے وہ اس دور میں کامیاب نہیں ہو پائے اس مسئلے کا حل کیا تھا یہ ہم سورج کی مثال سے سمجھ لیتے ہیں دوستو آپ کو معلوم ہے کہ سورج میں ہر سیکنڈ میں لاکھوں نیوکلئر رییکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان رییکشنز میں بہت سی انرڈی پیدا ہوتی ہے ان رییکشنز کے نتیجے میں سورج میں بھی سونا بنتا ہے کسی دھات کو سونے میں بدلنے یعنی اس کے پروٹانز کی تعداد تبدیل کرنے کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ انرڈی درکار ہوتی ہے اور اتنی زیادہ فورس اور اس بڑے لیول کی انرڈی ایک نیوکلئر رییکشنز سے ہی آ سکتی ہے سائنس دانوں کے مطابق قدرتی طور پر پائے جانے والا سونا دنیا کی تخلیق کے وقت جو فورس پیدا ہوئی تھی اس سے تباہ ہونے والے ستاروں کی راک سے بنا تھا یہی راک زمین کی نچلی سطہ میں جمع ہوتا چلا گیا اور یہی سونا آج ہم زمین سے نکال رہی ہیں یعنی قدرتی سونا کسی بھی کانٹینیوس پروسس سے نہیں بنتا جتنا بھی سونا آج دنیا میں موجود ہے وہ وہی ہے جو کروڑوں یا عربوں سال پہلے ستاروں کے آپس میں ٹکرانے کے دوران جو انرجی پیدا ہوئی اس کی وجہ سے وہ جود میں آ چکا تھا اور زمین کی تہہوں میں جذب ہو گیا تھا یا بکھر گیا تھا دوستو جیسے جیسے سائنس نے نئے نئے راز انسانوں پر افشاہ کیے وہی سونے کا یہ راز بھی انسانوں پر کھل گیا جاپان کے سائنس دان ہنٹورو نگوکا کو سونے میں کنورٹ کیا اس کے لیے انہوں نے مرکری پر نیوٹرون بمبارڈمنٹ کا پراسس کروایا اس کے نتیجے میں ایک نیوکلئر ریاکشن ہوا ٹرانس میوٹیشن کا عمل ہوا اور مرکری سونے میں تبدیل ہو گیا پھر انیس سو اکتالیس میں تین امیرکن سائنٹس نے بھی پارے سے سونا بنانے کا تجربہ کامیابی سے کر لیا ایک اور دلچسپ واقعہ انیس سو بہتر میں پیش آیا جب سوویت روس کے کچھ سائنس دانوں سے ایک تجربے کے دوران نیوکلئر ریاکٹر میں غلطی سے سونا بن گیا دراصل اس ریاکٹر میں سیسا یعنی لیڈ موجود تھا جو نیوکلئر ریاکشن کے دوران بہت زیادہ فورس ملنے کی وجہ سے سونے میں حادثاتی طور پر بدل گیا انیس سو اسی میں ایک اور سائنس دان گلیند سی بورک نے ایک دھات بسمت کو سونے میں تبدیل کیا ان سب اور چند دیگر تجربات سے یہ نتیجہ نکلا کہ پلاتینیم اور مرکری سے سونا بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ پلاتینیم میں پروٹونز کی تعداد اٹھتر ہوتی ہے اور مرکری میں اسی یعنی نیوکلئر ریاکشن کے ذریعے صرف ایک پروٹان کم یا زیادہ کرنے سے یہ دونوں دھاتیں سونے میں باقی داتوں کی نسبت زیادہ آسانی سے تبدیل کی جا سکتی ہیں دوستو اس طرح صدیوں بعد انسان کا سونا بنانے کا الکیمیس ٹریم تو پورا ہو گیا لیکن فیلسفر سٹون یعنی کسی شیعہ کو سونے میں بدلنے والے تصوراتی پتھر یا مائیڈس ٹچ سے نہیں بلکہ نیوکلئر فزیکس کی بدولت انسان نے اپنے تجربات سے مصنوع طور پر جو بھی سونا بنایا ان میں تین مسائل درپیش تھے ایک تو یہ کہ ان تجربات میں بہت زیادہ نہیں بلکہ صرف چند اونس ہی سونا بنتا تھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ سونا ریڈیو ایکٹف تھا یعنی تابکاری شوائیں خارج کرتا تھا کیونکہ اسے بنانے کے لیے نیوکلئر رییکشن کا عمل کروانا پڑا تھا تیسرا اور سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک نیوکلئر رییکشن کروانے پر بے شمار پیسہ لگتا تھا کیونکہ اس رییکشن سے ہم اس قدر سٹرونگ فورس پیدا کرنے ہی کی کوشش کرتے ہیں جتنی فورس یا طاقت یا انرجی ستاروں کے آپس میں قدرتی طور پر ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے گلینسی بورگ جنہوں نے انیس سو اسی میں بسمت سے سونا بنانے کا کامیاب تجربہ کیا تھا ان کے مطابق اس پر بھی ظاہر ہے الگ سے پیسہ خرچ ہوا تھا اس حوالے سے سی بورگ نے کہا کہ اس طریقے سے بننے والے ایک انس سونے پر مجبوعی طور پر کم سے کم ون قوارڈلین ڈالر یعنی ایک ہزار ٹریلین ڈالر تک کا خرچ آ سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس لیول کی انرجی پیدا کرنا جو قدرتی طور پر ستاروں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے کوئی معمولی کام تو نہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنوعی طور پر سونا بنانا تقریبا ناممکن ہی ہے اس کے مقابلے میں زمین سے نکلنے والا سونا جو قدرتی طور پر وجود میں آیا تھا وہ ظاہر ہے سستہ پڑتا ہے اور خالص بھی ہوتا ہے دوستو اکثر آپ نے سونے کے ساتھ کیرٹ یا کیرات کا ذکر سنا ہوگا کیرٹ دراصل سونے کی خالص ہونے کا پتہ دیتا ہے سب سے خالص سونا 24 کیرٹ کا ہوتا ہے یہ سونا جو سونا پایا جاتا ہے وہ 18 یا 22 کیرٹ تک کا ہوتا ہے جبکہ 10 کیرٹ کے سونے میں ملاوٹ ظاہر آئے کہ زیادہ ہوتی ہے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے بے تہاشا سونا ابھی بھی موجود ہے لیکن انسانوں کے پاس ابھی اس سونے کو نکالنے دس لاک ٹرن سونا اب بھی موجود ہے سونا واحد دھات ہے جو سنہر رنگ کی ہے اسے کھانوں ڈرنکس اور عدویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے مصر اور یونان کے قدیم لوگوں کا ماننا تھا کہ سونا بہت سی بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہے اور انسان کی عمر بھی لمبی کرتا ہے خوبصورتی میں اضافے کے لیے بھی شہزادیاں چہرے پر سونے کا لیپ زمانہ قدیم میں کیا کرتی تھیں دوستو سونا قدیم وقتوں سے ہی دولت اور جلال کی علامت رہا بھاری برکم سونے کے زیورات پہنا آج بھی ہمارے معاشرے کی اہم روایت ہے اور اسے امیروں کی نشانی سمجھا جاتا ہے دوستو آپ کو یہ سونے کے بارے میں ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کا کیا خیال ہے کیا انسان کو مسئلی دور پر سونا منانا چاہیے کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور رکع کریں اس طرح کی معلوماتی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ